تو گئیس نوبل انڈیکل فلیک سیریز کے سیفیس سور میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب اصولے کے اوپر عملہ کرنے کے لئے کافی سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اصولے اچانک سے ہی کسی گھائی میں چلا جاتا ہے جس کے اندر بہت ہی خطرناک طریقے کے کریچرز فائے جاتے تھے اور تبھی ان میں سے ایک مچھلی جیسے یہ اصولے کو مارنے والی ہوتی ہے تو پھر تبھی وہاں پر ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ اصولے کو اپنی جنجین میں باندھ کر اسے وہاں سے تھوڑا سے دور فیک دیتا ہے جس کی وجہ سے اصولے کافی بڑی چٹان سے ٹکرا آ جاتا ہے لیکن اب وہ فش دوبارہ سے اصولے کو کھانے کے لئے اس کی طرح بڑھنے لگ جاتی ہے جس سے کہ اب وہ اولڈ من ترنتی اس فش کے شامنے پہنچ کر اس کو اٹھا کے دور فیک دیتا ہے ساتھی وہ یہاں پر اپنی خطرناک سور کا یوز کرتے ہوئے اس خطرناک فش کا کام تمام بھی کر دیتا ہے جس سے کہ اس کے کافی سارے ٹکڑے ہو چکے تھے اس کے بعد اب وہ اولڈ من اصولے کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے جس سے کہ اصولے بھی کافی زیادہ ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ سن کے انسان مجھے ہی جان سے نہ مار دے وہ اولڈ من اصولے سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ کورا مکڑا کافی زیادہ پسند آیا اور وہ جیسے اصولے کو فکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ زنزیروں سے بندے ہوئے تھے اسی لئے وہ اصولے سے کہتا ہے کہ چلو اگر تمہیں پھونک لگی ہو تو تم میرے ساتھ میں یہ مچھلی کھا سکتے ہو کیونکہ ویسے بھی میرا تو یہ روچ کا ہی کام ہے لیکن اصولے تو یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اسی لئے وہ چلانے لگ جاتا ہے کہ میں یہاں سے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور وہ اولڈ من اصولے سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ سنو لڑکے یہ کھایا سے تمہاری زندگی بھر کے لئے گھر بن چکی ہے لیکن اصولے تو ابھی بھی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر اوپر کی طرف کوئی ہے تو پلیز مجھے وہ یہاں سے باہر نکال لے تو پھر وہ اولڈ من دوبارہ سے اس سے کہتا ہے کہ کوئی بھی تمہیں جواب نہیں دینے والا کیونکہ یہ گفا چاروں طرف سے بند ہے اور اس کے دروازے کو بھی کافر وارڈر سے شیلڈ کیا گیا ہے اور اصولے اس بندے کو جیسے یہاں پر کچھی مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو تو اولڈیاں ہی لگتی ہے تو پھر ایسا دیکھتے ہوئے وہ اولڈ من اصولے سے کہتا ہے کہ اس جگہ سے نکلنے کے کیول دو ہی راستے ہیں پہلا یہ کہ تمہیں مچھلی کھا جائے اور تم اس کے گوبر کے ذریعے یہاں سے نکل جاؤ جس سے کہ تمہاری استیاں بہتے ہوئے یہاں سے سمندر میں چلی جائیں گی ساتھ ہی ہمیں وہی پر ونی ہوئی کسی لیڈی کی مورتی کو بھی دکھایا جاتا ہے اس کے بعد افشین سیفٹ ہوتا ہے دونوں ہی فرنس کے طرف جہاں پر سیکنڈ فرنس اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ صاف نظر آئی رہا ہوگا کہ کیمپ کے اوپر کافی خطرناک حملہ کیا گیا تھا لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ بچی کیسے بچ گئی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی کوئی جاسوس ہے جو کہ ہمارے بھائی کو مارنا چاہتی تھی تو فرسٹ فرنس اس سے کہتا ہے کہ ایسا کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی بھی ثبوت بھی تو نہیں ہے تو سیکنڈ فرنس کہتا ہے کہ ہماری سینہ نے اس کے پورے قویلے کو ختم کر دیا تو پھر یہ اپنا بدلہ کیوں نہیں لینا چاہے گی اور ویسے بھی بوتی ایک ڈزاسٹر سٹار ہے تو فرسٹ فرنس اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ چاہے اس بچی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن یہ اپنی جان دے کر بھی اصولے کو بچائے گی تو فرمئے یہ کیسے مان لو کہ یہ اصولے کو مارنا چاہتی ہوگی اسی لئے اب ہمارے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ جا کر اپنے بھائی کو بچائیں جس کے بعد پھر وہ سوی کے سوی لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر اب ہمیں اگلے ہی سین میں اصولے کو دکھایا جاتا ہے جس کے وہ کافی دیر ہو چکی تھے اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اسی لئے اب وہ اولڈ مین چلتے ہوئے اس کی طرفانے لگ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر تمہیں بھونک لگی ہو تو تم یہ روٹی کا ٹکڑا کھا سکتے ہو جس سے وہ اصولے کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اپنے موں کو بھی موڑ لیتا ہے پھر اصولے ترنتی اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے لگ جاتا ہے جس سے کہ پھر موقع ملتے ہی وہ اولڈ مین درنتی اصولے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو فکڑ کے کہتا ہے کہ کوئی بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بس سکتا اسی لئے اب وہ یہاں پھر اصولے کو جیسے ہی کھانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے تو پھر تب ہی اصولے کے اندر چھپی ہوئی طاقتیں وہاں را جاتے ہیں اور وہ اس اولڈ مین کو بیٹ کرتے ہوئے اس کی سینے میں اپنا گھنجر گھسا دیتا ہے اور پھر وہ جیسے ہی اس اولڈ مین کے اوپر اپنا دوسرا حملہ کرنے والا تھا تو وہ اصولے کے گھسی کو دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم پسور فیملی کے ہی لڑکے ہو اور ہمیسہ کی طرح اصولے دوبارہ سے وہیں پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس سے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس اولڈ مین نے اس سے کچھ بھی نہیں کیا ساتھی اس کے ہاتھ میں جو نائف تھی تو اس اولڈ مین کے خون سے سنی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد اب وہ اولڈ مین اصولے سے کہتا ہے کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے سرفر جو فاگل فن چڑھا ہوا تھا وہ اب جا چکا ہے ابھی میں تمہیں اب بالکل بھی ان اقصان نہیں پہنچاؤں گا تو اصولے بھی اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو مانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کر پاتا ہوں تو وہ اولڈ مین اسے بتاتا ہے کیا سیس لیے کیونکہ تمہاری نسوں میں پسور فیملی کا برونج بلڈ ویہتا ہے وہی ہمیشہ تمہاری گسی میں تمہارے اوپر ہاوی ہو جاتا ہے ایک طریقے سے یوں سمجھ لوگ کہ یہ اوپر والے کا دیا ہوا پسور فیملی کے لیے ایک وردان ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایک شراب بھی شابت ہو سکتا ہے وہ اصولے اس سے کہتا ہے کہ آکر یہ برونج بلڈ ہوتا کیا ہے اس کے بعد اب ہمیں کینگ یانگ میں لو شونگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی سینہ کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اور پھر تبیہ میں سامنے سے آتے ہوئے ایک اور بندی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ تین سینہوں کا سینہ فتی تھا اور اس کا نام ہوتا ہے ٹو آبو اور وہ بلی سامراجی کے طرف سے ایک دوت ونکے آیا ہوا تھا لو شونگ ٹو آبو سے کہتا ہے کہ تمہیں راستے میں تو کافی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور ٹو آبو لوسونگ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا تھرڈ فرنس کافی زیادہ کمزور ہے جس کے لیے وہ یہاں پر ایک تالیس مان کو لے کر آیا ہوتا ہے جس کو ایک سیکریٹ میتھرڈ سے بنایا گیا تھا جو کہ ہونے والے مہاراج کے طاقتوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ دیس کی انتی میں بھی مدد کرتا ہے جس سے ٹکرانے کے حمد گھوشٹ تو کیا گوڈس بھی نہیں کرتے ٹو لوسونگ اس سے کہتا ہے کہ آپ کے اس دیالوتا کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن دکھ وری کفر یہ ہے کہ گداروں کے دوارہ میرے بیٹے کو کٹنیپ کر لیا گیا ہے ٹو آبو کہتا ہے کہ سن کر کافی برا لگا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ وراز ایک دم صحیح سلامت ہوں گے تو پھر لوسونگ بھی ٹو آبو سے کہتا ہے کہ آپ یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہوئے ہو اس کو بھی بہت ہی جلد پورا کر دیا جائے گا اس کے بعد اب ہم اگلے ہی سین میں اصولے کو دکھایا جاتا ہے اور وہ اولڈ مین اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا نام سن کر کافی اچھا لگا ساتھی اصولے نے اسے یہاں پر بتا دیا تھا کہ وہ یہاں پر کیسے آیا اسی لئے اولڈ مین اصولے سے کہتا ہے کہ یعنی کہ لوسونگ نے تمہیں یہاں پر نہیں فیکا اصولے اس سے کہتا ہے کہ کیا آپ میری فیتاجی کو جانتے ہو اولڈ مین کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور ویسے بھی ایک سمائے کے بعد جب ہم دونوں کافی اچھے دوست بھی ہوا کرتے تھے تو وہ اصولے اولڈ مین سے کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پر کتنے سمائے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے تو اولڈ مین اصولے سے کہتا ہے کہ کیا تم یہاں سے باہر جانا چاہتے ہو اسی لئے اب آ کر میرے سامنے بیٹ جاؤ اور ویسے میرے پاس میں ایک طریقہ ہے تمہیں یہاں سے باہر بھیجنے کا لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے تین وعدے کرنی ہوں گے تب ہی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا پہلی بات یہ کہ تمہیں میری ایک کہانی سننی ہوں گی اور پھر بھو سے ایک چالیس سال پہلے کی کہانی سنانے لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ فارڈ یہی پر قتم ہو جاتا ہے